اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح چینج کر سکتے ہیں سٹارٹ اپ فارم کو ویڈوز سی شارپ اپلیکیشن میں تو آئے چلتے ہیں سب سے پہرے کریئٹ کرتے ہیں نیو پروجیکٹ فائل مانیو پر کلک کر دیں پھر نیو اور پھر پروجیکٹ اور پھر ویڈوز سی شارپ میں ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے وینڈوز کلاسک ڈیسٹاپ اور آخر میں وینڈوز فارمز اپلیکیشن یا اپ آپ کے سامنے ہیں اور آپ اسے جو بھی نام دینا چاہیے دے دیں اور اگر لوکیشن چینج کرنی ہو چینج کر دیں میں ڈیفولٹ رہنے دیتا ہوں کلک کر دیں اوکے اور یہ ہمارے دیو وینڈ فارم اپلیکیشن کر دے گا کرنٹلی سلیوشن ایکسپلور نظر نہیں آ رہا کلک کر دیں اور آپ کے سامنے ہیں کرنٹلی اس اپلیکیشن میں جب یہ کریٹ ہو جاتا ہے ایک فارم آپ کے سامنے ہیں میں اس میں ایک لیبل کنٹرول ایڈ کر دیتا ہوں اور پھر اس کی پروپٹی سیٹ کرتا ہوں ٹیکسٹ اور اسے کر دیتا ہوں اس اس فارم 1 تاکہ ہمیں پتا ہو یہ فارم 1 ہے اب ہم ایک اور فارم کرتے ہیں یا ایڈ کرتے ہیں اس پروجیک پر رائٹ کلک کیجئے پھر ایڈ اور پھر وینڈوز فارم اور یہ آپ کے سامنے سکرین کول دے گا اس کو سیڈیکٹ کر لیں اور فارم 2 رہنے دیں اور کلک کر دیں ایڈ ایڈ ہو جائے گا یہاں بھی بھی ایک لیبل لگاتے ہیں اور اس کی پروپٹی میں سٹ کرتا ہوں ٹیکسٹ اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اگر تو ہم اس اپلیکیشن کو اس سٹیج میں رن کریں گے تو کون سا فارم رن ہوگا فارم 1 آپ کے سامنے ہے اور کیوں رن ہوتا ہے فارم 1 یہاں پہ آپ کو ایک فائل نظر آئے گا پروگرام ڈوت سی ایس جب آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے اور یہ open ہوگا تو یہ آپ سے یہاں کیا کہہ رہا ہے اپلیکیشن ڈوت رن اور کون سا فارم رن کرے گا فارم 1 اس لیے جب ہم اس کو رن کرتے ہیں تو یہ فارم 1 کو رن کرتا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو آپ فارم 1 سے چینج کر کے فارم 2 کر دیں تو اب جب آپ سٹارٹ کریں گے اس اپلیکیشن کو تو یہ آپ کو فارم 2 شو کرے گا